اسلام علیکم آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے نیوز ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے نیوز کا رول کیا ہوتا ہے فوریکس کے اندر کرپٹو کے اندر یا کسی بھی مارکٹ کے اندر چاہے وہ سٹاک ہو یا کچھ بھی ہو جیسے ہم فنڈیمنٹلز ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں ایک ہمارے پاس ٹیکنیکلز ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس فنڈیمنٹلز ہوتے ہیں جو نیوز کلاتی ہے اب کسی بھی ملک کی اکنومی کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے نیوز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو ایسی سیچویشنز ابھی بھی جیسے پاکستان میں چل رہی ہیں یا ایسی سیچویشنز بن جاتی ہیں جو نیوز کی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سٹاک مارکٹ کریش ہو جاتی ہے فوریکس مارکٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں اب وہ کیا سیچویشنز ہوتی ہیں ایک تو ہمارا پولیٹیکل جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں پولیٹیکس میں پھر اس کے بعد کوئی وار وغیرہ ہو گئی تو یہ ایسی نیوزز ہوتی ہیں جو آپ کی مارکٹ کو کریش کر دیتی ہیں جس سے مارکٹ بہت زیادہ اکنومی آپ کی افیک کرتی ہے اب سب کو پتا ہے ہمیں کہ ڈالر جو ہے سب سے پاورفل کرنسی ہے اور سب اس سے ریلیٹ کرتے ہیں چاہے وہ کرپٹو مارکٹ ہو یا کوئی بھی مارکٹ ہو آپ کی جتنے بھی کوئنز ہیں کرپٹو کے وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی او ایس ڈی ایتھری ایم او ایس ڈی جتنے بھی ہیں اس سب دیپینڈنٹ ہیں ڈالر کے اوپر تو یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ آلریڈی میں لرننگ کے اندر جو ہمارا سیکشن ہے ڈسکارڈ کے اوپر وہاں پہ بتا چکا ہوں یہ ہماری سب سے پاورفل سائٹ ہے فوریکس فیکٹری جہاں پر آپ آپ ہر نیوز کے آنے سے پہلے آپ کو انیلائزز بھی پتا لگ جاتے ہیں اس نیوز کا ایمپیکٹ بھی پتا لگ جاتا ہے کہ وہ کتنی لو ایمپیکٹ ہے میڈ ایمپیکٹ ہے یا ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے ٹھیک ہے کہیں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں مزید ریسرچ کرنا چاہے وہ پھر آپ کے اوپر اگر آپ مزید بھی فنڈامنٹلز اپنا سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال آسان لفظوں میں کہوں تو یہ فوریکس فیکٹری ہمارے پاس ایک سائٹ موجود ہوتی ہے جو کسی بھی نیوز کے آنے سے پہلے ہمیں بتا دیتی کہ اس کا فورکاسٹ کیا ہے لوگ اس نیوز سے کیا ایکسپیک کر رہے ہیں کہ وہاں مارکٹ کیا موف کر سکتی ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا آؤں اور یہ فوریکس فیکٹری کی سائٹ کے اوپر آؤں اور یہاں پر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ بنا کے لاغن کر لیجئے گا تو یہاں پر میں سیلیک کر لیتا ہوں کہ پورے ائر کی میں سیلیک کر لیتا ہوں کیونکہ ہر نیوز جو ہے وہ سیم ڈے میں ہی آتی ہے اب پچھلے دنوں جو ہماری سی پی آئی کی نیوز آئے تھی اپنا کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو نیوز ہوتی ہے وہ پارورفل ایمپیک نیوز ہوتی ہے میں آپ کو کچھ نیوزز کا بتا دیتا ہوں جو سب سے پارورفل ہوتی ہیں جو مارکٹ کو پورا شیک کر دیتی ہیں وہ آپ کے ایف او ایم سی منٹس ہوتے ہیں پی پی آئی نیوز ہوتی ہے سی پی آئی نیوز ہوتی ہے این ایف پی نیوز ہوتی ہے تو یہ ڈالر کی سب سے پارورفل نیوز ہیں جو آپ کو مارکٹ کو شیک کر دیتی ہیں اسی طریقے سے آپ کا جیپین جو ہے کرنسی اس کی نیوز بہت پارورفل ہوتی ہے جی بی پی جو آپ کا یوکے ہے وہاں کی نیوز بڑی پارورفل ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کے کینیڈا کی نیوز جو کیٹ آ جاتا ہے وہ بہت سٹرانگ نیوز ہوتی ہے اور نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کی جو نیوزیز ہوتی ہیں یہ بہت ایمپیکٹ کرتی ہے مارکٹ میں اچھا یہاں پر میں اپنا ایئر اکر سلیک کر لوں تو یہاں پر میں آؤں دسمبر ٹوئنٹی ون سے لے کر میں دسمبر ٹوئنٹی ٹو تک یہاں پر آ جاتا ہوں اور میں یہاں پر سیٹنگ اپلائے کر دیتا ہوں اپلائے نہیں ہوئی ہے دسمبر ٹوئنٹی ون کی فرسٹ اور دسمبر ٹوئنٹی ٹو کی ٹھارٹی فرسٹ تک میں اپلائے سیٹنگ کر رہتا ہوں اچھا میں یہاں پر کچھ نیوزیز آپ کو دکھاتا چلوں اب جیسے یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا بیج ییلو ہے اور بیج ریڈ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اور کچھ کا اورنج ہے اب جو ریڈ والی نیوز ہوتی ہے یہ ہائی امپیکٹ نیوز ہوتی ہے اگر آپ یہاں پر فولڈر کے اوپر کلک کریں گے ڈیٹیلز میں تو آپ کو بتا سکتے کہ اس نیوز کا مارکٹ کے اوپر کی امپیک ہو سکتا ہے کہ وائے ٹریڈرز کیر کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ مہتاد کیوں رہیں اس کے اوپر ٹریڈرز تو یہاں پر آپ ہر نیوز کے بارے میں ریڈ کر سکتے ہیں اس کے آنے سے پہلے بلڈنگ پرمیٹس یہ کینیڈیا کی نیوز ہے یو ایس ڈی کی نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں نون فارم امپلائمنٹ چینج کی جو نیوز ہے یہ ہمیں بتاتا ہے یہاں پر کہ پریویس ڈیٹا کیا تھا جب یہ پچھلی بار ریلیز ہوئی تھی ہے وہ پچھلی بار آپ کا ویک بھی ہو سکتا ہے پچھلے منت بھی ہو سکتا ہے پچھلا کوارٹر بھی ہو سکتا ہے پچھلا ائر بھی ہو سکتا ہے بہت ساری نیوز یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہیں بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہفتے میں ہر ہفتے آتی ہیں بہت ساری یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر منت آ رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پریویس اس کا ڈیٹا کیا تھا فورکاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو نیوز ہے اب لیٹس ہے کہ یہ دسمبر ایک کو آنی تھی نیوز تو دسمبر ایک کو کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے مارکٹ سے کہ بھئی اگر میں ایک اپٹل سپینڈنگ کی بات کروں تو پچھلے مہینے 5.3 پرسنٹ تھا اب اس بار ایکنومی یا جو وہ جے پیوائی کی نیوز ہے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ 1.6 پرسنٹ اس مہا آ سکتی ہے لیکن ایکچول جب ڈیٹا ریلیز ہوا تو وہ اور زیادہ کم آئی ایکسپیکٹ کی جا رہا تھا 1.6 1.2 پرسنٹ آئی تو ظاہر سی بات ہے ایکنومی کے لئے یہ خطرے واری بات ہے اسی طرح بہت ساری جیسے میں آپ کو شروع بتایا پولٹیکل نیوز ہوتی ہیں اسی کے ساتھ جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھائی جاتا ہے جیسے آپ کو بتاؤ گا انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ ڈالتے ہیں اور جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو انویسٹرز اپنا پیسہ نکالتے ہیں تو یہ سائے چیز ہے آپ کو ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ ہمارے آنے والے کورسز میں اور آنے والے ویڈیوز میں بتائے جائیں گی تو اپنا بہت سے خیال رکھیں یہ ہماری آج کی فائنل کلاس تھی اس کے بعد لاسٹ ہماری بچے گی کلاس اس میں میں آپ کو فردر بتاؤں گا کہ اکاؤنٹ کیسے کھولتے ہیں پریکٹس اینڈ لائیف اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا تینک یو